السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ کو خیر جیسے ہوں گے ہم بھی بلکل تھے کہ الحمدللہ اور یہ دیکھیں آج ہمارے گھر میں بن رہی ہے بیف کی کلیجی جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے بس اس کو دھونا ہوتا ہے اچھی طرح صرف اگر آپ نے اس کو صحیح سے نہیں دھویا تو یہ بہت ہی زیادہ بودار بن سکتی ہے اور اس میں بہت زیادہ سمیل آ سکتی ہے تو آپ اس کو پہلے اچھی طریقے سے چھٹ چھٹی کیوس میں آپ اسے کاٹ لیں جتنی زیادہ یہ چھوٹی ہوگی اتنے زیادہ یہ مزے کی بنتی ہے اور اس کے علاوہ ہم اسے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس کو پانی سے دھوڑیں کے بعد میں نے اس پر لگایا یہ سرکہ دو تین دفعہ دھوئے تھا میں نے پانی سے اس کے بعد میں نے لگایا یہ سرکہ سرکہ میں نے اس پر لگا دیا ہے اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں سے مکس کر رہی ہوں سرکہ لگا کے ایسی ہی آپ کو بھی مکس کرنا ہوگا اور یہ دیکھیں بلکل میں نے اس کو کر لیا ہے اور جتنا بھی اب اس میں پانی ہوگا ایکسٹرا وہ سب نکل جائے گا مطلب جتنا بھی آگے پیچھے چھپا ہوگا سارا خون خون جو بھی ہوتا ہے نا وہ سب نکل جائے گا سرکے سے اب یہ بلکل ایسی ہو جائے گی کلی جی کہ مطلب جیسے آپ نے اس کو لبردست طریقے سے دھو دیا اور ہمیں ایسی ہی کلی جی چاہیے جو بلکل دھو دھو گے سفید ہو گئی ہو مطلب سافتری ہو گئی ہو ایسی چاہیے یہ دیکھیں کتنا اچھا طریقے سے میں نے اسے دھوئی ہو بلکل پانی تیز نل کھول لیں آپ دبردست طریقے سے دھوئیں اس کو رگڑ کر کے تاکہ اس میں ذرا سا بھی خون نوجت اگر اس میں خون ہوا تو سمجھ لیں بہی بیکار بننے والی ہے آپ کی کلی جی اور اس میں اس میں رہ جاتی ہے بہت زیادہ بہت مسئلہ ہوتا ہے پھر تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ کلی جی میں نے دھولی ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے جتنا بھی اس میں ہوگا جتنا بھی بلڈ ہوگا وہ سب اب نکل سے گا اور یہ لیے لیے میں نے لسن کے جووے لے لیے چار پانچ لیے تھے بڑے بڑے لسن کے جووے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے کاٹ لیں گے اور میں نے لے لیا ہے یہ امام دستہ چھوٹا موٹو سا اس کے اندر ہم اسے ڈال کے اور اسے ہم پیس لیں گے یہ دیکھیں اور یہ ہاتھ سے گر رہے تھے یہ بہت بڑے بڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے ادرک ہمارا ادرک ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد ہم اسے پیس لیں گے یہ دیکھیں امام دستہ دیں امام دستہ سے پیسنا اس کو بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم مشین سے گرینڈر کریں گے تو پھر وہی مسئلے ہوتے ہیں کہ پانی وانی ڈالے گا تو اس لیے ہم اسے خالص طریقے سے پیسیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے پیسیں گے جتنا بھی موٹا موٹا ہے یہ بلکل ہو جائے گا بارک بارک بلکل پس جائے گا ٹھیک ہے بلکل بارک بھی نہیں کرنا بلکل ایسا بھی نہیں کرنا کہ ایسا ہو بس کہ تھوڑا تھوڑا نظر آئے ایسا کرنا ہے ہمیں اسے یہ دیکھیں اب یہ میں نے پیس لیا ہے اس کو پیسنے کے بعد یہ دیکھیں جتنی کلیجی تھی اس کو میں نے پھر سے آج کر رہا ہے اور اس میں کوئی خون بغیرہ نہ ہو کوئی بلٹ کے پارٹیکلز نہ ہو اس میں بلکل بھی پھر میں نے اس کو پھر سے دھو رہا ہے دبارہ یہ دیکھیں جتنا آپ اسے دھویں گے نہ اتنا اچھا ہے میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں مرنہ پھر یہ یہ کہ اسمیل آتی ہے اور بہت بری لگتی ہے پھر کلیجی یہ دیکھیں یہ دھل گئی ہے اب یہ جتنا میں لسنے درگ اس میں پیسا درہا اس کو میں لگا دوں گی سارا لسنے درگ اس کے پر لگا کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا اس پر پورا لسنے درگ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے ہم اس کو سٹینر میں ہی رکھیں گے تاکہ جتنا بھی ہو اس میں اور کچھ بلڈ وغیرہ وہ نکل جائے یہ دیکھیں نرم نرم ہاتھوں سے اسے ملیں گے اور اسے رکھ دیں گے اس کے بعد یہ ٹیمارٹر لے لیا تھے میں نے تین سے چار ٹیمارٹر ہونے چاہیے میڈیم سائز کے تین ٹھیک ہے مطلب نا میں نے ایک کلو کا لیجی تھی میری اور اس کے بعد یہ ٹیمارٹر میں نے لے لیے تھے اس کو میں نے گرینڈر میں کر لیا تھا چاپ بلکل میں نے اس کو گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ دیکھیں اس کو کر کر آگے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے یہ بنا اس کا پیسٹ یہ دیکھیں اچھے طرح سے اس کا پیسٹ بنا کے ہم نے اس کو رکھ لینا ہے اب یہ اس کا پیسٹ بن جائے گا بس یہ بن گیا اس کا پیسٹ اب ہم اسے نکال لیں گے الگ باول میں یہ دیکھیں اب میں نے سارا ہی سی طرح سے پیسٹ لیا ہے اور یہ لی لی جی میں نے پیاز ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا کارٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بھی پیسٹ لیا ساری پیازوں کو ان کو بھی الگ رکھ دیا سٹینر میں اس کے بعد آئل لے لیا تھا اس میں ڈالی میں نے سب سے پہلے پیاز جو میں نے ساری گرینڈ کی تھی پیاز وہ میں نے ڈال دی تھی اس کے اندر اس کو میں نے کرا میکس یہ دیکھیں چھتی بھی ہے وہ سب ڈال دیں آپ اس میں یہ دیکھیں بہت ہی مزتدار کلیجی بننے کے لیے اب تیار ہے اور بس آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اسے فالو کرنا پڑے گا تو آپ کی بھی ایسی ہی بنے گی کیونکہ بکرائے دب قریب ہے تو ظاہر ہے سب کو کلیجی تو بنانی ہوتی ہے گھر میں تو آپ میری ریسیپی فالو کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مزے کی کلیجی میں نے بنائی تھی اور آپ کی بھی بلکل ویسے ہی بنے گی تو بس میں یہی کہتی ہوں کہ آپ میری کلیجی کی ریسیپی کو ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہیں اور آپ کو میری کلیجی کی ریسیپی یہ والی کیسے لگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے پہلے میں نے اس کو ڈھک دیا تھا میں نے بلا کہ چلو اس کو ہم ڈھک دیں گے تو زیادہ سٹیم ہو جائے گی تو یہ ہے کہ جلدی پیاز ہماری کلر لے لگی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں براؤن براؤن سی ہو گئی تھی زیادہ اسے براؤن نہیں کرنا والا کلیجی کا کلر خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کیا ہوا کہ اس کو میں نے اور مکس کرا ہلکا پھلکا مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں 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 نان سٹک کے براؤن میں نہیں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہی ہیں جلدی تو شاید بن جاتا ہے بیسے تو کھانا مزے کا بنتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں مکس کرا مکس کرا اس کے بعد جائیں گے کچھ گرم مسالے یہ ہے کالی مرچیں اور یہ ہے موٹی الائچی اور یہ لاؤں گے اور میں نے کیا بتے ہیں وہ دار چینی کے ٹکڑا بھی ڈالا تھا جو کہ میں نے بعد میں ڈالا تھا اس کی میں نے شاید کلپ ریکارڈ نہ کی ہو تو میں ابھی سے بتا رہی ہوں آپ کو اس میں ڈالے گا تھوڑا سا زیرہ بھی ابھی سارے مسارے ڈالے گا اس کے پار ڈالے گی کلیجی اور کلیجی میں میں نے تین ہری مرچے بھی لے لی تھی تاکہ اس کے ساتھ ساتھی وہ بن جائیں کلیجی میں میں نے ابھی لسن دک تو میں نے لگایا ہوا تھا تو میں نے چھوڑ گیا تھا لگا کے لسن دک تو کو ہی میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ لسن دک کلیجی پہ لگا ہوا تھا اب اس کو ہم کریں گے میکس اچھی طرح سے گلاوش میں نے ہاتھ نے پہن لیا ہے تاکہ پتیلی مجھے گرم نہ لگے اور یہ دیکھیں اس کو کرا ہم نے میکس 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 اچھی طرح سے اس کو میکس کرنا ہے تیز فلیم پر آپ تیز آج کریں اس کو زبردست طریقے کی اور اس کو بھونے 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 تا بھونے کہ یہ جو ہے نا کلیجی کا جتنا بھی بلیک کلر براؤن کلر ریڈ کلر جو بھی ہوتا ہے کلر یہ چینج ہو جائے بلکل بلکل یہ وائٹ وائٹ چی جائے گے اور اچھا کلر جو ہوتا ہے نا پھر آنے لگے گا اس کا اور یہ دیکھیں کتنی نرم نرم ہے اور جتنا بھی پیاز کا مسئل پیاز ہوگی نا سکیو پر سارچ پت جائے گی اور یہ ڈلی لال مرچ حلدی لال مرچ دلے گی دو ٹیبل سپون باقی آپ اپنے حساب سے کانٹری دیکھ لیجئے جتنے آپ کو لینی ہو جتنے آپ کو پسند ہو اس کے بعد گیا یہ حلدی حلدی کا بھی بہت اچھا کلر آتا ہے حلدی آپ جتنی ڈالنگ جتنی سمیل ختم ہوگی یہ پسا و دھنیا ون ٹیبل سپون میں ڈالتی ہوں آپ اپنا دیکھ لیجئے گا یہ نمک ہمارا ختم ہو گیا تھا تو میں نے نمک پنگ بایا بڑھنی پوری نمک کی میں نے فل کری اس کے بعد میں نس میں ڈالا نمک اب یہ بڑھنی ہماری فل ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کانسی فل ہو گئی نیشنل کا نمک جاتی اب ہم اس کو ڈال دیں گے کلیجی میں کلیجی میں ڈالا ہم نے نمک ارے بھائی یہ دیکھیں یہ ڈالا ون ٹیبل سپون باقی آپ دیکھ لیجئے گا نمک کی کانٹی آپ کی حساب سے اس کے بعد ہم کریں گے اس کو میکس 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 اس سٹیج پر آپ اس میں پساوہ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ میں بعد میں ڈالوں گی اور یہ دیکھیں اس کو اس سٹیج پر اتنی مزے کی لگ دی تھی یہ بہت زیادہ مزے کی لگ دی تھی میرا دلیں نہیں چاہتا تھا میں اس میں ٹیمارٹر ڈالوں پر ٹیمارٹر ڈالنا ہو سکتا ہے اور یہ تھوڑا سا کرہائی کا مسالہ یہ دیکھیں اس سے یہ اس کو آپ سمجھ لیں گے یہ ہے سیکرٹ ریسپی اس کا یہ سیکرٹ انگریڈینس تھا یہ جو کہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں کرہائی کا مسالہ اب تھوڑا سا ڈال دیں تھوڑا کورمہ کورمے کا ڈال دیں کوئی سا بھی اون مطلب ڈال دیں کہ یہ ہے کہ باہر کے جو مسالہ ہوتے ہیں اس سے خوشبو آ جاتی یہ بہت اچھی تھی اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈل گیا ہے اس کے بعد ہم کریں گے پھر اس کو میکس 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 اچھی طرح سے یہ مسالہ جو ہے یہ میکس ہو جائے گا بلکل بھی یہ نا ہاں ایسے اس کے بعد یہ میں نے دہی لے لی تھی اب میں نے بولا کیا لوں یار کٹوری ایسی اس کو ڈال دوں جب ڈال نہیں ہے تو پس اس کو میں نے ہلکا سا میکس میکس کر لیا تھا دہی کو اور یہ میں نے دہی ڈال دی اس میں ڈال دی تھی میں نے ایک پاؤ دہی ایک پاؤ دہی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کر رہا تھا پھر میکس یہ دیکھیں یہ سارے دہی میں نے ڈال دیا اس کے بعد اس کو کریں گے ہم پھر سے مکس فلیم میں نے ابھی بھی تیز کری ہوئی ہے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے کلیجی کا وہ سوکتا رہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پھر میں نے اسے کر لیا میں ایک سچی طرح سے دہی کو ڈال کر اور اسے ہمیں تیز آج پر تھوڑی تیر تک بھوننا ہے تاکہ جتنا بھی پانی ہو دہی کا وہ سارا جرز ہو جائے کلیجی میں یہ دیکھیں سائیڈ اوپر جو مسالہ لگا ہے ہم اسے بھی اس کر لیں گے اور اسے ہم کریں گے پھر سے مکس اس کے بعد ہمیں ڈھک دوں گی اس پر اس کا ڈھکن شاید ہاں بلکل ڈھکوں گی ٹھیک ہے اور میں نے ہٹا کے اس کے اوپر ڈالا پساوہ زیرا اس کے بعد ہم اسے کریں گے پھر سے مکس بھوننا بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں بھونیں گے تو کلیجی میں سمیل آ سکتی ہے یہ دیکھیں اس کو بھون آئی بہت سپر دوسرنی چاہیے تاکہ مسالہ اچھا بنے اس کا مرنہ مسالہ جو ہے وہ کچھا کچھا رہ سکتا ہے اس کا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے بھونے اور اسے یہ دیکھیں کول والی مرچے میں نے شامل کر دی ہیں بس میں ثابت والی یہ بھی بہت اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آگئی ہے اور مسالہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے بیچھے کتنا زیادہ اس میں مسالے دار کلیجی بن رہی ہے ہماری لیکن ابھی اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ شامل کرنا باقی ہے چاہے تو آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں لسردک ڈال دیں اس کے اوپر سوری ادھرک ڈال دیں اور قصوری میں تھی ڈال گے اس کو سرف کر سکتے ہیں اب لیکن ہم جو ہیں وہ ٹیمارٹر ڈالیں گے اب اس کے اندر کیونکہ ٹیمارٹروں سے تھوڑا ہے کہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہم ٹیمارٹر یوز کرتے ہیں اس میں کلیجی میں جو گرینڈ کر رہی تھی نا ٹیمارٹر میں نے وہ ڈال لے ہیں اس میں اس کے بعد ہی آگے کہ سٹیپ شروع ہو گئے یہ دیکھیں اب اس کو بس کی جلے نا بلکل بھی لگے نا اس کو بھوننا ہے بہت زیادہ یہ ہو گئی اس کی بنائی اس کے بعد ڈالیں گے اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے سوچ ہے اس میں آدھا ڈال دوں پر پھر میں نے سوچ ہے نہیں پورا ہی ڈال دیتی ہوں کلیجی جو ہے وہ ایک کلو ہے تو اس لیے پورا ہی ڈال دیتی ہوں پھر میں نے آہستہ آہستہ گھر کے پورا ہی ڈال دیا اور بھی جو بلکل بارٹر کا پیسٹ رکھا ہے یہ میں پورا ڈال دوں پہلے میں اس کو مکس کر کے بھون لوں مسائلے کا اندازہ ہو جاتا ہے نا پھر اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس پر پورا ڈال دیا ہے اب اس کے بعد اب ہم کریں گے اس کو مکس پھر سے مکس کریں گے اس کی بھونائی کریں گے تاکہ کوئی بھی اس میں ٹیمارٹر نظر نہ آئے بلکل مسائلے میں مکس ہو جائے جزب ہو جائے بلکل اس کو مکس کر گئے ہم اسے ڈھک دیں گے تیز آج پر ابھی کھول لیا ہے میں نے ڈالا اس میں نیمبو کا پانی نیمبو اس کو اس کر دیں اب اس کے اوپر ویسے تو میں رکھ دیتی ہوں اپنے سارے نیمبو نچوڑ کے ایک جگہ تو آپ اس کے اوپر ایک نیمبو کو ڈال دیں آدھا نیمبو نہیں ایک ڈالیا گا پورا یہ ساری چیزوں جو ہے نا یہ سمیل کو کور کر دی ہیں مطلب اس میل جو ہے وہ نہیں آئے گی کلیجی میں آپ کی اس لیے اور اس کی بنائی ابھی بھی چل رہی ہے آپ یہ کی ریسی بی سے نا اس ریسی بی سے باقرائی پہ کلیجی بنائیں گے نا تو آپ کو بہت مزیگی لگے گی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں دیکھیں اس کی بنائی چل رہی ہے اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا آئل آنے لگ گیا ہے اب اس کو بھونیں گے ہری مرچے میں نے اس میں تین شامل کری تھی یہ دیکھیں اب یہ بھوننے کے لیے بلکل ابھی بھی یہ ویسے ریڈی ہو چکا ہے لیکن ہم اسے اور بھونیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی سمیل باقی نہ رہے یہ دیکھیں اور یہ پتیلی ہماری سائیڈ میں آگئی تھی تو میں نے سو کر لیا پیچھے اور یہ ابھی بھی ہائی فلیم پر رکھی ہوئی ہے پتیلی اور کلی جی بن رہی ہے اس میں اور اب یہ گیا گرم مسالہ پسا ہوا پسا ہوا گرم مسالہ چلا گیا یہ دیکھیں یہ گیا اس میں پسا ہوا گرم مسالہ اس کو بھی ہم کر لیں گے میکس اچھی طرح سے ہم اس کو بھی میکس کریں گے اس کا بھی زائے کا بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ لاسٹ میں ڈلتا ہے بس اب کلی جی ہماری ریڈی ہونے ہی آپ دیکھتے رہے ہیں پوری ویڈیو دیکھا کریں ایڈ ڈک دیکھا کریں ریسپی کی یہ دیکھیں کتنی سبرتس مسالہ دار کلی جی اور میں نے کلی جی نکالی تھی ٹیسٹ کرنے کے لیے اور یہ بہت زیادہ مزے کی کلی جی تیار ہوئی تھی یہ دیکھیں کتنی سبرتس مسالہ اس کا ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں ایسی بنی بنی کلی جی ہم لوگ لیتے ہیں بناتے ہیں یہ دیکھیں فائنل لوگ کا سوری میں تھی میں نے اس پر ڈال دی تھی وہ کلی شاید ریکارڈ نہیں ہوا اور یہ ادھرک ہرہ دھنیا میں نے ڈال کے اس کو بلکل ریڈی کر لیا تھا یہ دیکھیں کتنا سبرتس لگ رہا ہے یہ ہرہ دھنیا رہا دیا تھا میں نے اس کے اوپر بہت ہی مزے تار لگ لیا ہے کھلے جی ہماری ریڈی ہوئی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسی بی پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو مجھے فیڈبیک ضرور کیا کریں کمنٹ کر کے بتایا کریں ملتے ہیں آپ سے نئی ریسی بی میں اللہ حافظ ٹیک کیا کی فوچنگ پا بائے